اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم دو میری یوٹیوب چینل قرآن و حدیث کی تعلیمات سیون ایٹ سیکس تو دوستو آج ہم گھر میں دعول ہونے کی عداب اور اس کی دعا کے بارے میں جانے گیا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گھر ایک چین سکون اور آفیت کی جگہ ہوتی ہے گھر آدمی چونکہ گھر میں چین سکون حاضر کرنے کے لیے آتا ہے اور اس سکون کی جگہ میں آدمی کو کن عداب کی رائت کرنی چاہیے جس کی وجہ سے گھر کا سکون اور چین باقی رہے گھر امن امان کی جگہ بنا رہے اور شیطان کا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو تو اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائیں ہیں اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو ہمارے گھر کا سکون اور چین باقی رہ سکتا ہے تو اس کے کچھ طریقے ہیں گھر میں داخل ہونے کے گھر میں داخل ہونے کے جو طریقے اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ہماری گھر کے سپونوں چین پر قرار رہ سکتا ہے تو دوستو جب گھر میں داخل ہوں تو دائیں پاؤں جو ہیں دائیں پاؤں اپنا گھر کے اندر داخل کریں اور دعا پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوں جو گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے اور کوئی بھی ایسے ذکر و اذکار جو بھی آپ کرتے ہوں یا وہ کرتے ہوئے یا پھر گھر میں داخل ہونے والی دعا کو پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوں دونوں ہی عذکار جو ہیں مستحب ہیں تو دوستو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس بارے میں کہ جب کوئی گھر میں دہل ہوتا ہے اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ یہاں تمہارے لئے رات کزارنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا ہے تو دوستو گھر میں دہل ہونے کی جو دعا ہے وہ یہ ہے چاہے آپ مسجد سے آئیں یا جہاں کہیں سے بھی گھر میں دہل ہو رہے ہوں ایک تو یہ دعا پڑھ لیا کریں اور پھر گھر والوں کو سلام کر لیا کریں دعا ہے ترجمہ ہے اے اللہ میں آپ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا نکلنا مانتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم نکلے اور ہم نے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا تو دوستو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک تو یہ دعا پڑھ لیا کریں دوسرے نمبر پہ گھر والوں کو سلام کر لیا کریں اور اس سے گھر میں بے برکتی ختم ہوتی ہے اور چین اور سکون برقرار رہتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیے تو کارنی لائک شیئر اور سبسکرائب زور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ